کمال صاحب سب جانتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ 23 اگس 2016 کے بعد سے بکھر گئی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایمکی ایم لندن بنی ہے ایمکی ایم پاکستان بنی اب جبکہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے والی ہے سینٹ کے انتخابات ہونے والے ہیں سینٹ کی ایک سیٹ کو لے کر جس طرح کا بھونچال آ گیا ایمکی ایم پاکستان میں ایمکی ایم بہادرو آباد کہلائی جانے لگی ایمکی ایم پی آئی بی کہلائی جانے لگی آپ کو کیا لگتا ہے ظاہر ہے آپ ایک حصہ رہے ہیں ایک عرصہ تک اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں لوگوں کو بڑا کلوزلی آپ جانتے بھی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سینٹ کی ایک ٹکٹ کا مسئلہ تھا یا یہ پارٹی کے اندر قبضے کی لڑائی ہے یا ڈاکٹر فاروق ستار کی سربراہی کسی کو قبول نہیں ہے یہ اقتدار کی جنگ تھی جسے سینٹ کی ٹکٹ کا بہانہ بنایا گیا شادیت شادیت تینکیو برمچ فور ہیونگ میں دس شو آپ کا بہت شکریہ زفر حلائی صاحب کا بہت شکریہ دیکھئے میں ہماری پولیسی ہم نے بنا رکھی ہے اس پچھلے جب سینٹ کا یہ ایکسپوز ہو رہا ہے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں کہ ہم نے ان کی اس لڑائی پہ کومنٹ نہیں کرنا ہے اور میں نے اس لڑائی میں ان کی لڑائی میں بیچ میں پولٹیکل فائدہ نہیں اٹھانے کی بات کرنی ہے میں نے کودنا نہیں ہے میں آپ سے ایک جنرل گفتگو میں آپ اپنا پوائنٹ آف یو میں دے دوں دیکھئے آپ میں ذکر کیا سولہ تیس دسمبر تیس آگست کا کہ اضطاق حسین صاحب نے جو بات کر لی اور اس کے بعد جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہے نہیں آپ اس کو تین مارچ سے شروع کریں جس دن سے ہم آئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہتیس سالہ پچھلی تاریخ کراچی میں پہتیس سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ تاہ حسین صاحب کے سامنے اور اس مضبوط ایمکیم کے سامنے جس کے ساتھ فارغ ستار صاحب کھڑے تھے پوری ان کی ارگنیزیشن کھڑی تھی ہم دو لوگوں نے آ کر آواز اٹھائی پھر ہمارے ساتھ اور لوگ آ گئے اور وہاں سے یہ سارا سسلہ شروع ہوا ہے وہاں سے یہ بلیڈ ہونا شروع ہوئے وہاں سے لوگوں نے ہماری بات ماننا شروع کی ہے وہاں سے ان کے لڑکوں نے کارکنان نے ہماری بات ماننا شروع کی ہمارے ساتھ قافلہ بنتا چلا گیا بنتا چلا گیا بنتا چلا گیا اور ان کی وہ جو ایگزیکوشن پاور تھی وہ جو لوگوں کو استعمال کرتے تھے وہ جو شہر بند کرتے تھے وہ جو کارکنوں کو استعمال کر کے ان کو ٹیشو پیپر کی طرح پھیک دیتے تھے وہ پھر کارکنوں نے ان چھے مہاں میں استعمال ہونے سے انکار کر دیا جس کی فرسٹیشن پہ الطاوزین صاحب جو دھرنا دے کر بیٹھے تھے پریس کلب پہ وہ چھے دنوں تک کہتے رہے رینجرز کے خلاف نکلو 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 مظاہرہ کرو آگ لگاؤ شہر میں اور وہ آگ نہیں لگ سکی شہر میں تو وہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی پوزیشن آگئی کہ جہاں پر جو اس لوگ ایم کیم کے ساتھ لوگ تھے فارض اتار ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں رہ گیا پاکستان کے غزب میں کو دیکھ کے وہ گرفتار ہو گئے تھے اور رینجرز ان کو گرفتار کر کے لے گئی تھی یا تو وہ ان کے اوپر مقدمات چلتے گرفتار رہتے اور وہ جیلوں میں جاتے یا پھر وہ پھر پاکستان اپنے قائد سے اہلہدگی کا اعلان کرتے ان کے پاس آپشن نہیں تو مجبوری کی حالت میں انہوں نے صبح آ کر پریس کانفرنس کی اور ایم کیم پاکستان بنا دی ایک آرٹیفیشل کام تھا دل سے یہ سب لوگ ساتھ تھے ہم پہلے دن سے ساری بات کرتے چلے آرہے ہیں ان کا مسئلہ الطاقہ حسین نہیں تھے اگر فرض کریں کہ پاکستان کے لوگ عوام وہ غزب اور غصہ نہ دکھاتے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے جو ہے بلکل رییکٹ نہیں کرتی نارے لگانے پہ تو یہ الطاقہ حسین کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے یہ بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ جی بھائی جی بھائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی پرکستان پریولیجس ان لوگوں کی چلتی رہتی وہ تو جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچ گیا جب جا کر انہوں نے یہ والا کام گیا لیکن مصطفیٰ قمال صاحب